آج قصص الانبیاء کی اندر ذکر کیا جائے گا حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا جب آپ نے اللہ کا پیغام اپنے لوگوں تک پہنچایا ان کو اللہ کی تعلیمات بتائیں دعوت دی کہ دائرہ اسلام میں وہ داخل ہو جائے تو وہ لوگ انکاری رہے منکر رہے انکار کیا بہت باتیں بنائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو جواب دیا ہم نہیں مانتے نعوذہ بللہ آپ جھوٹے ہیں یہ کہہ کر یہ باتیں وہ بات اسلام کی طرف آنے کا جو ان کا فیصلہ تھا اس کو دور پھینک دیا ہم نہیں مانتے پھر کہ ایک دن کیا ہوتا ہے یہ سارا سلسلہ جاری ہے اب دعوت اسلام اللہ کی تبلیغ جو ہے وہ کر رہے ہیں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ آگے سے الٹے سیدھے آئیڈیاز من گھرت کہانیاں فینٹسیز مقابلہ کریں گے کرتے کیا ہیں سوچتے کیا ہیں کہ کٹھے ہو کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم یہ اللہ کا اگر پہ غمبر ہے اور اتنا ہی صادق اور امین ہے اور اتنا ہی اللہ پر ایمان ہے تو اس کے سامنے ایک ایسا مطالبہ کرتے ہیں جو یہ پورا نہ کر سکے پھر تو اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور پھر ہماری بات ثابت ہو جائے گی کہ ہم جو انکاری اور منکرر کافرین ہیں مشرقین ہیں ہم لوگ جائز ہیں ٹھیک ہے بتوں کی پوجہ جو ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ غلط ہیں کیا کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں گے آپ نے ایک چھوٹا سا مارا مطالبہ پورا کرنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے یہ پہاڑ کی چھوٹی دیکھئے ایسا کریں پھر وہاں سے ایک اونٹھنی کو نکال دیئے اونٹھنی ہو خالی اونٹھنی نہ ہو ریکوائرمنٹس بھی ہیں بھائی اونٹھنی ہو وہ بچہ دینے والی ہو یا دے چکی ہو یہ قد کاٹ ہو اتنا وزن ہو یہ رنگ ہو یہ صورت ہو سب کچھ بتا کر کہتے ہیں ایسی سپیسیفک اونٹھنی اگر آپ اس پہاڑ کی چھوٹی سے نکال دیتے ہیں چھوٹی سی بات ہے موجزات تو اللہ کے گھر میں یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں اللہ کے در پر دعا کی اللہ کے حکم کیا دیکھتے ہیں کہ فہاڑ کی چھوٹی سے ایک اونٹھنی نمدار ہو جاتی ہے ظاہر ہو جاتی ہے حیران تو ہوتے ہیں لیکن انکاری تھے نا منکر تھے اسلام نہیں لاتے اب حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا اپنے لوگوں سے کہ اے لوگو چونکہ یہ اب اللہ کا موجزہ ہے جو آپ کا مطالبہ تھا وہ ہم نے پورا کر دیا تو اب یہ جو پانی کا تلاب ہے پانی کا تلاب جس سے ہم لوگ پانی پیتے ہیں ایک دن یہ اونٹھنی پانی پیے گی اور ایک دن پھر تمام جو لوگ ہیں آپ لوگ پییں گی کیونکہ اس کو پانی تو زیادہ چاہیے مان گئے حیران تھے ماننا پڑا مجبوراں کہتے چلے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں وقت گزرتا ہے کچھ دن گزرتے ہیں تھوڑا سا رسا گزرتا ہے کہ ان کی حمد جو ہوتی ہے وہ جواب دے جاتی ہے کہتے ہیں بھائی ہم کیوں یہ پانی ہم میں تو پانی روز پینا ہے اور یہ اونٹھنی یہی فساد کی جڑ ہے ایمان پھر بھی نہیں لے کہتے ہیں یہ اونٹھنی ہی فساد کی جڑ ہے ایسا کرتے ہیں اونٹھنی قتل کر ڈال اونٹھنی کو ہی زبا کر ڈالو جو اللہ کا موجزہ ہے جس پر ایمان لانا تھا جو کہ خود مطالبہ کیا تھا بجائے کہ اس کے ایمان لاتے ہیں نیکن نہیں کہتے ہیں اونٹھنی کو قتل کر ڈالو زبا کرو پلاننگ کرتے ہیں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جاتے ہیں بعض روایات میں ہیں کہ ظلم کرتے ہیں پہلے اس اونٹھنی پر اگر اس کا ساتھ بچہ موجود تھا تو اس پر بھی اور پھر اس کو زبا کر ڈالتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ السلام جب یہ سارا معاملہ دیکھتے ہیں تو ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگو یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا تمہیں دو دن کی محلت دی جاتی ہے یہ دو دن جو ہیں اپنے گھروں میں جاؤ اور آرام کرو دو دن کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوگا انتظار کرو ہستے ہیں وہ لوگ انکاری تھے منکر تھے ہستے ہستے اپنے گھروں میں چلے جاتے کہتے ہیں ان کو کیا معلوم یہ کون ہے وہ جو موجزہ تھا اللہ کا ہم نے تو اسے قتل کر کے وہ پھینک دیا کیا ہی ہو گیا ہمارا کیا بگاڑ لیا آپ نے ہمارا خیر جاتے ہیں گھروں میں جا کے رشت کرتے ہیں لیکن رات جب ہوتی ہے تو پھر اور انتشار اور نفرت کی آگ ان کو اور جنم دیتی ہے الٹے سیدھے آئیڈیا اس کا کہتے ہیں یہ خیال آتا ہے من میں کہ اونٹنی تو ایک موجزہ جس بندے کا تھا اس انسان کو ہی کیوں نہ ختم کر دیا جائے کیوں نہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو یا آپ ایک دفعہ قتل کر ڈالو کہانی ختم یہ جو اللہ کا پیغامر روز لے کر آجتا ہے ہمارا سر میں جو درد ہوتا ہے یہ تو نہیں ہوگا نا یہ نہیں قتل کر ڈالو اب آپ بات کر رہے ہو ایک ایسے انسان کی جو کہ پیغمبر خدا ہے جس کی طرف آپ آنکھ بھی اٹھاؤ گے تو جواب اس سے پہلے اللہ کی ذات دے گی کیسے ممکن تھا اللہ کی موجزہ جب آپ نے اونٹھ نہیں قتل کی تو وہ خدا تعالی کی ذات اس ٹائم بھی خاموش رہی تھی اب تم اس حد تک گزر گئے تمہاری یہ جرت یہ وقت یہ حیثیت کیا ہے تمہاری کہ تم پیغمبر خدا کو قتل کرنے کی ڈھانو گے نکل پڑتے ہیں گھر سے بتایا جاتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر آپ کا گھر ہے جہاں پر وہ ارادہ کر کے جا رہے ہیں کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر ہم جائیں گے اور جا کے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو قتل کر ڈالیں گے چلتے ہیں بڑھتے ہیں قدم بڑھاتے ہیں دو دن بھی نہیں گزرے جو آپ کو عرام کا وقت ملا تھا جس کے بعد عذاب نازل ہونا تھا رات کی تاریخی میں جب وہ بڑھتے ہیں تو پھر اللہ سے پہلے اللہ کے حکم سے اللہ کی زمین جواب دیتی ہے زمین کانپتی ہے زمین اُبلتی ہے اور پھر ایک پہاڑ کی ایک بڑی سی چٹان آتی ہے وہ جو لوگ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھ کر اوپر پہاڑ کی چوٹی پر بڑھ رہے تھے چڑھ رہے تھے وہ مٹی میں ہی دھنس کے رہ جاتے ہیں اور وہی پہ جہنم واصل ہو جاتے ہیں اب حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے تو آپ کو وقت دیا تھا اگلے دن اٹھتے ہیں دوبارہ سے ارادہ کرتے ہیں لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے ہجرت کر چکے ہیں سوچتے ہیں گئے کدھر اور ابھی پلیننگ ہی کر رہے ہیں سوچ بچار میں ہی مصروف ہیں کہ وقت جو تھا گزر گیا دو دن کا وقت دیا تھا وقت گزر گیا اب آئے گا اللہ کا عذاب نہ مانو انکاری تھے منکر تھے کوئی بات نہیں آپچورٹی ملی چانس دیا راستہ دکھایا حق راستہ نہیں ماننے اب وقت گزر گیا اب کیا ہوا پہلے دن اٹھتے ہیں سو کے اٹھتے ہیں تو تمام لوگ دیکھتے ہیں کہ سب کے رنگ زرد ہو چکے اور یہ وہ رنگ زرد اس طرح کا رنگ زرد ہوا تھا کہ وہ حیران پریشان ہو کے رہ گئے یہ ہوا کیا ہمارے چہروں کے ساتھ اگلے دن کیا دیکھتے ہیں کہ ساروں کے چہرے سرخ پڑ جاتے ہیں پریشانی کے عالم میں ہمت ٹوٹ جاتی ہے ایک دوسرے کو کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تھا تو کچھ تو سچ اس کی بات میں وہ پیغمبر خدا ہی نہ ہو کیا وہی پیغام حق نہ ہو لیکن اللہ کے دربار پر جب آپ انکاری رہو گے تو محلت ملتی ہے راستہ دکھایا جاتا ہے لیکن جب اللہ کی لاتھی پڑتی ہے وہ بے آواز ہوتی ہے پھر غزب بھی آتا ہے اور انجام بھی برا ہی ہوتا ہے تیسرے دن رنگ سیاہ پڑ جاتے ہیں دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کریں لیکن وقت تو گزر چکا ہوتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام ان کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں رابطہ کرنا چاہتے ہیں لیکن تب تک وہ تو حجرت کر چکے ہوتے ہیں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اور پوری بستی جو ہے اللہ مٹا کر راہ کرتے ہیں